اسلام علیکم میرا نام قدس پاٹ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیکس سے متعلق مکمل اگاہ کرنا ہے میری یہ ویڈیو ایک سے زیادہ ویڈیوز کا بھی ایک کورس ہو سکتی ہے چھوٹا سا یہ سبجیکٹ بہت وسیع ہے اب یہ ڈیکس ہوتا کیا ہے اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیکس کے حوالے سے گائیڈ کروں گا کہ ڈیکس ہوتا کیا ہے آپ کتنے قسم کے مارکٹ میں ڈیکس موجود ہیں کرپٹو مارکٹ میں کیسے آپ ان ڈیکس سے بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں بینگا ٹریڈر آپ کیسے بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں اور بینگا انویسٹر کون کون سے ڈیکس ہیں جن کے ٹوکن سا آپ خریدیں تو آنے والے بھل مارکٹ میں آپ کو بینفیٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈیکس یوز کیوں کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو آج اس ویڈیو میں کور کریں گے آئندہ جو انشاءاللہ ویڈیوز ہوئیں گی وہ انڈیویجولی کہ کیسے آپ ہاو ٹو یوز ڈیکسز اس کے اوپر کریں گے سب سے پہلے ڈیکس کیا ہے اس کو اس ٹرم کو بہتے ہیں ڈی سنٹرلائز ایکسچینج کا شارٹ ورڈ ہے ڈیکس اب یہ ڈیکسز کیا ہے ایکسچینجز کیا ہے جیسے کسی بھی انویسمنٹ مارکٹ ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس انویسمنٹ مارکٹ میں ٹریڈنگ کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم کوئی بروکریج وغیرہ ہوتا ہے تو کریپٹو مارکٹ میں تین مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہے جہاں بھی آپ کریپٹو ایسٹس کی بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں دو پلیٹ فارم ریٹیلرز کے لیے زیادہ تر وہی یوز کرتے ہیں جبکہ ایک پلیٹ فارم بگ ویلز جنہوں نے میلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہیں وہ پلیٹ فارم اس کو اوٹی سی بہتے ہیں یعنی اوور دا کونٹر ڈیلز جب یہ بگ ویلز جنہوں نے میلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے جب وہ کسی کریپٹو ایسٹس کو بائنگ کرتے ہیں یعنی سیل کرتے ہیں تو وہ یہ ریٹیلرز پلیٹ فارم کو یوز نہیں کرتے ہیں وہ نہیں سنٹرلائز ایکچینجز کو یوز کرتے ہیں وہ نہیں دی سنٹرلائز ایکچینجز کو یوز کرتے ہیں تو ریٹیلرز کے پاس دو پلیٹ فارم اگر آپ نے وہ کریپٹو ایسٹس بائے کرنا ہے یا سیل کرنا ہے آپ کے پاس چائز ہے کہ آپ نے سنٹرلائز ایکچینجز کا انتخاب کرنا ہی یہ سنٹرلائز ایکچینجز کی کچھ کچھ اس کے فائدے ہیں کچھ اس کے نقصانات ہیں اب ریسیٹ جو سنٹرلائز ایکچینجز کا نقص سنٹرلائز ایکچینجز جیسے کہ بائنانس ہے آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کریپٹو مارکٹ مائن ہے جیسے کہ ایک بی ایکس تھا کیونکہ بینکرفٹ ہو گیا ہے کسی طرح اوکی ایکس مارک کو کوئن نمبر آف آپ کو یہ جو پلیٹ فارم نظر آتے ہیں یہ سارے سنٹرلائز ایکسچینجز سنٹرلائز ایکسچینجز ان کو کیوں بہتا ہے یعنی ان ایکسچینجز کو کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو کہ ان کو مینج کر رہا ہے اب مینج کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہاں پہ کرپٹو ایسٹس کی جو لیکویڈیٹی ہے جو کہ آگے میں جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں لیکویڈیٹی ہوتی کیا ہے وہاں پہ جو کرپٹو ایسٹس سارے موجود ہیں ٹریڈنگ کے لیے اویلیبل اس تھرڈ پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ٹریڈنگ کے لیے آپ کے لیے اویلیبل کریں اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں جا کے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس پہ وہ چونکہ انہوں نے سارا پلیٹ فارم میلنج کیا ہوتا ہے آپ کے لیے ارینج کیا ہوتا ہے سب کچھ تو وہ آپ سے ٹرانزیکشن فیس چارج کرتے ہیں وہاں ایشو کیا ہے آسانی یہ ہے کہ وہاں بھی آپ بینکنگ چینل کے ذریعے کرپٹو ایسٹس کی بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے کرپٹو مارکٹ سے ایجزٹ لینا ہو سارے کرپٹو ایسٹس سیل کر کے دوبارہ فی آٹ میں اپنے پیسے کو اپنی جمع پونجی کو کنورٹ کر سکتے ہیں اب وہاں پہ رسک کیا ہے ابھی تک دیکسس اتنے زیادہ دیکسس دیکس مارکٹ کے اندر اتنی زیادہ ایس اف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے دیکسس کے اندر لیکن سنٹرلائز ایکسچینجز میں ہے سنٹرلائز ایکسچینجز کے ایشو کیا ہے سب سے بڑا ایشو تو بھائی آپ کے جو ایسٹس ہیں اس کی آنرشپ کے اوپر ہے اگر آپ سنٹرلائز ایکسچینج پہ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے بائنانس وغیرہ اس طرح نام لیا ہے وہاں پہ فنڈز بے شک آپ خرید دیں یا ان کے پلیٹ فارم پہ آپ فنڈز کو ڈیپوزٹ کریں فنڈز آپ کے اپنے پرسنل والٹ میں نہیں ہوتے وہ سنٹرلائز جس پلیٹ فارم کو آپ یوز کرتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں آپ کو صرف یوزر نیم اور پاسورٹ دیکھے ایکسیس دی جاتے ہیں اگر وہ کوئی بھی معاملہ گڑبر ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کے فنڈز جو ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں یا پھر سکتے ہیں یا ضائع ہو سکتے ہیں جیسے کہ اپ ٹی ایکس چینج ٹاپ فائیو کرپٹو ایکس چینجز میں اس کا شمار ہوتا تھا دنیا کا سب سے بڑا وہ بینک رپٹ ہو گئے تو جتنے یوزرز ہیں بیلینڈ آف ڈالر لوگوں کے فنڈز ادھر پڑے تھے وہ سب گئی تو جب سے اپ ٹی ایکس کا کریش ہوا ہے اس سے لے کے لوگوں کا رجحان آپ ڈیکسز کی طرف جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ ہے ڈیکسز کا بلکہ مجھے اجازت دیں چند دن پہلے میں نے ایک انیلیسٹ کی ریپورٹ پار رہا تھا اس میں اس نے انکشاف کیا کہ سیزی ہے جو بائنانس کا ہیڈ اس کا اپنا خیال ہے کہ آئندہ دس سے بیس سالوں کے اندر بائنانس بھی سکرین پہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بائنانس فراڈ کر کے چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیزی کو بھی اس چیز کی انڈرسائنڈنگ ہے کہ جیسے ہی گلوبل اڈاپشن بڑھے گی کرپٹو کی تو اس وقت اور لوگوں کے اندر بھی مچورٹی آگی تو لوگ سنٹرلائز ایکچینجز کو چھوڑتے جائیں گے اور دی سنٹرلائز ایکچینجز کی مارکٹ بھی اتنی گروہ کر جائے گی کہ جو سرویس آپ کو یہ سنٹرلائز ایکچینجز پروائیڈ کرتی ہیں سیم یہی اسی طرح کی سرویسز آپ کو دی سنٹرلائز پلیٹ فارم پروائیڈ کریں گے تو جب دی سنٹرلائز پلیٹ فارم بھی آپ کو سب کچھ وہی پروائیڈ کر رہے ہوں گے جب سنٹرلائز ایکچینجز کرواری تو کون احمد جو ہے وہ سنٹرلائز ایکچینجز کو یوز کرے گا تو مستقبل جو ہے وہ دی سنٹرلائز ایکچینجز کا ہے تو میرا معنی یہ ہے کہ آپ نے اگر کرپٹو مارکٹ میں کوئی انویسمنٹ کرنی ہے کوئی بکواری کرنی ہے یا آپ نے خریداری کرنی ہے تو آپ کو جیکسس مارکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے کچھ ٹرمنالوجی ہے میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے لیکوڈیٹی لیکوڈیٹی کیا چیز جاتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی فروٹ والی ریڈی کے پاس جاتے ہیں فروٹ والی ریڈی کے اوپر جتنے فروٹ ہیں یہ اس کی لیکوڈیٹی ہے اور آپ کی جے میں کوئی بھی ایسی بیشک فیارٹ ہے گولڈ ہے کچھ بھی آپ کی جے میں ہر وہ چیز جو وہ ریڈی والا آپ سے ایکسپٹ کر کے بدلے میں آپ کو وہ فروٹ دے سکتا ہے وہ آپ کی لیکوڈیٹی ہے تو یہ آپ دونوں کی جو ہے سیم کرپٹو مارکٹ میں بھی یہ جو ڈیجیٹل اسٹس ہوتے ہیں یہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے اب لیکوڈیٹی دو قسم کی ہو سکتی ہے چنٹرلائز ایکچینجز میں جو لیکوڈیٹی ہے وہ جو پلیٹ فارم ہے اس نے ارینج کرنی ہوتی ہے یا نارملی انہوں نے جب ٹوکن لسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ٹوکن کے جو ڈیویلپرز پاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ لیکوڈیٹی پروائید کرتے ہیں اب چنٹرلائز ایکچینجز میں مارکیٹ میکرز آپ کو لیکوڈیٹی پروائید کرتے ہیں یعنی آپ بھی آپ بھی میں بھی ہم سب جتنے یہ دیکسز ہیں وہاں پہ لیکوڈیٹی پروائید کر کے مارکیٹ میکر بن سکتے ہیں تو جب کبھی بھی ان دیکسز کے اوپر کوئی بندہ اگر ٹریڈنگ کرتا ہے تو میں نے اگر لیکوڈیٹی پروائید کی ہوگی مارکیٹ میکر بن کے یا آپ نے اگر کی ہوگی تو جتنا آپ کا شیئر ہوگا اس لیکوڈیٹی پول میں لیکوڈیٹی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کرپٹو ایسٹز تو یہ دیکسز کیا کرتے ہیں ایک پول کریئیڈ کر دیتے ہیں ہر ایسٹ کا مطلب ایتھریم اور یو ایس ڈی کا ایک پول کریئیڈ کر دیں گے وہاں پہ میں اپنا ایتھریم اور یو ایس ڈی کی لیکوڈیٹی جو ہے ایڈ کروں گا اس پول میں جب کوئی بندہ یو ایس ڈی دے کے ایتھریم خرید دے گا یا ایتھریم دے کے یو ایس ڈی ٹی کنورٹ کرے گا تو اس کے اوپر فیس جو دیکس چارج کرے گا اس فیس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے گا تو سنٹرلائز ایکسچینج میں بینیفیچری کون ہوتا ہے لیکوڈیٹی کون پروائیڈ کرنے دا ہے سنٹرلائز پلے کام جبکہ دیکسز کے اندر جوزرز ایک دوسرے کو لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں وہ پانچ سو روپے کلو بیجنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار مجھے تو تین سو روپے کلو والا چاہیے تو آپ کا تو ٹریڈ فائنل نہیں ہوگی تو سیم ڈیکسز کے اندر اور سنٹرلائز ایکچینجز پر جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آرڈر میچنگ بھی ایک کنسرن ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے بی ٹی سی خریدنا ہے بارہ ہزار ڈالر کی پرائیس پر تو اگر جس ڈیکس پر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس پر کوئی بارہ ہزار کی پرائیس پر کوئی سیلر ہی نہیں ہے تو آپ کا آرڈر کیسے میچ ہوگا تو جب کبھی بھی آپ نے ایکسچینجز کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر لیکویڈیٹی کتنی ہے اس کا یوزر بیس کتنا ہے کتنے یوزرز اس پر اکٹیو ہیں جتنے زیادہ یوزرز جتنی زیادہ لیکویڈیٹی اتنے ہی آرڈر میچنگ کے جو چانسیز ہیں وہ اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے اچھا چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دی سنٹرلائز ایکسچینجز میں لیکویڈیٹی یوزرز پروائیڈ کرتے ہیں یعنی دی سنٹرلائز جو ایکسچینجز ہوتے ہیں وہاں پہ پیئر ٹو پیئر ٹریڈ ہوتی ہے یوزرز ہی ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کارے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ مارکٹ میکر بن کے لیکویڈیٹی پروائیڈ کر کے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ رسک فری نہیں ہے وہاں پہ ایک مارکٹو مارکٹ میں ایک فینامینا بولا جاتا ہے جس کو امپرمننٹ لاس بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بلکہ میں آپ کو کہوں گا اس حوالے سے آل ایڈی میرے چینل پہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے آپ نے یوٹیوب پہ لکھنا ہے علم امپرمننٹ لاس وہ آپ نے لازمی کہ اگر آپ مارکٹ میکر بن کے پروفٹ ٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس رسک کو آپ نے لازمی انڈرسٹین کرنا یہ ہوتا کیا ہے مخصر آپ کو بتا دیتا ہوں جس فار ایزمپل میں اس وقت آج پانچ جنوری دوزار تیس ہے آج میں کسی پول میں اپنی لیکویڈیٹی ڈالتا ہوں تو فار ایزمپل میں دو دن بعد پانچ سال بعد دس سال بعد جب بھی لیکویڈیٹی نکالوں گا تو جس پرائیس پہ میں نے وہ لیکویڈیٹی ٹوکن ایڈ کی ہوں گے اگر وہ پرائیس ٹوکن کی اوپر یا نیچے ہو جاتی ہے تو مجھے اگزیکٹلی اتنی ٹوکن نہیں ملیں گے جتنے میں نے ایڈ کی ہوں گے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ڈیٹیل سمجھ نکلیے الگ سے ایک ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے وہاں آپ لرن کریں اچھا جی سلیپیچ کیا چیز ہے اس کو بھی آپ نے لازمی انڈرسینڈ کرنا ہے کیونکہ ڈیکسز میں سلیپیچ اس وقت بہت بڑا کنسرن ہے دو میجر کنسرن ہیں ڈیکسز کو ایک تو ایمپرمنیل لاز اور دوسرا سلیپیچ ایمپرمنیل لاز اس وقت ڈیکس مارکیٹ کا سب سے بڑا ہرڈل ہے اور مارکیٹ کے رنگ برنگے جو ڈیویلپرز ہیں اپنے اپنے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں میں آگے جا کے مزید آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس حوالے سے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو ایمپرمنیل لاز کو کم سے کم کرنے کی خوشش کر رہے ہیں اور سلیپیچ کیا چیز ہے سلیپیچ مثال کے طور پر آپ نے ڈیکس کے اوپر کوئی بائے کا آڈل لگایا ہے مثال کے طور پر ایتھیریم آپ نے بائے کا آڈل لگایا ہے اب اس وقت ایتھیریم کی کرنٹ پرائیس چالی ہے مثال کے طور پر بارہ سو پچاس ڈالے تو آپ نے ایک ایتھیریم کا آڈل لگایا لیکن اس پول کے اندر ریڈی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس پول میں ایتھیریم کم ہے اس کے ساتھ جو پیر بنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے اگر آپ کا سیم ایکزیکٹ پرائیس پر آڈل پروسس نہیں ہوتا بلکہ جو سیلر ہے وہ بارہ سو پچاس کی بجائے وہ نیچے جا کے گیارہ سو یا ایک ہزار پر پر آتا ہے تو اس ایکسچینج نے آپ کا آڈل پروسس کرنا ہے آپ کو تو ملنا چاہیے تھا بارہ سو پچاس جو کرنٹ پرائیس ہے اس پہ نہیں ملتا بلکہ نیچے جو اویلیبل سیلر ہے اس کا آڈل پروسس یہ جو آپ کا کرنٹ پرائیس اور جس پرائیس پہ آپ کا آڈل پروسس ہوتا ہے اس کے دوران جتنا گیپ ہوتا ہے اس کو سلپیج بولتے ہیں تو جب بھی آپ نے ٹیکس کو ٹریڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا سلپیج چیک کرنا ہے جتنی زیادہ لیکوڈیٹی کسی ڈیکس کے پاس ہوگی جتنی زیادہ ڈیپتھ ہوگی ڈیپتھ کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو نہیں میں نے بتایا مثال کے طور پر بی ٹی سی کی پرائیس ہے بی ٹی سی کی پرائیس کے بارہ ہزار کے اوپر کتنے یوزرز نے اپنے بائے یا سیل کے آڈل لگایا ہیں یعنی ایک مقصود پرائیس پہ کتنی زیادہ کونٹیٹی ایسٹس کی لگی ہوئی ہے تو جتنی زیادہ آڈلز ہوئیں گے جتنا بڑا والیم ہوگا اس خاص پرائیس کے اوپر وہ اتنی ہی اس پرائیس کی ڈیپتھ ہوگی تو جتنی زیادہ ڈیپتھ جتنی زیادہ لیکوڈیٹی اتنی ہی کم سلیپیج ہوگی جتنی یہ کم چیزیں ہوگی اتنی ہی آپ کی سلیپیج زیادہ سلیپیج کا مطلب آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا یہ آپ کو سنٹرلائز ایکچینجز پہ سلیپیج آپ کو نہ ہونے کے برابر آپ کو نظر بھی نہیں آتی جب آپ ڈیکسز میں جاتے ہیں اور ڈیکسز میں بھی ایسے ٹوکن پہ جاتے ہیں جن کے پیچھے لیکوڈیٹی نہیں ہے مطلب ڈیکسز کی اگر آپ بی ٹی سی پہ ٹریڈ کریں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کوئی اتنی بڑی آپ کو سلیپیج نظر نہیں آئے گی اتھین ہی ہمیں کوئی پاپولر کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ میں آپ کو ڈیکسز کو یوز کریں یا سنٹرلائز ایکچینجز کو یوز کریں آپ کو سلیپیج کا ایشوز نہیں ہوتا زیادہ تر اس جگہ پہ سلیپیج کا ایشو آپ کو نظر آتا ہے جو وہاں پہ لیکوڈیٹی نہیں ہوتی آپ کو سلیپیج اچھی خاصی پڑ سکتی ہے جب بھی آپ نے کرنا ہے تو پہلے سلیپیج چیک کر لینا کچھ ڈیکسز ایسے ہیں کچھ ایسٹس ایسے ہیں پہ 1 پرسن سے تو سٹارٹ ہوتی ہے 1 پرسن سے لے کے 5 to 10 پرسن آپ کا صرف سلیپیج میں ٹریڈنگ ہے دوران سلیپیج میں ہی آپ کا لاس ہو جاتا ہے اچھا جی مارکیٹ میں کتنے قسم کی ڈیکسز ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے آپ نے اس کو لاس میں سمجھنا ہے ایک جو سب سے پاپولر ٹائپ ہے اس کو اے ایم ایم بولتے ہیں یعنی آٹومیٹک مارکیٹ میکر جیسے کہ اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے ٹاپ ڈیکسز ان کرپٹو ٹاپ ڈیکسز جب لکھیں گے تو کوئن مارکیٹ کی آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی اس میں اگر آپ ڈیکس ٹائپ پہ آئیں گے تو یہاں پہ کسی جگہ آپ کو آرڈر بک نظر آ رہا ہے کسی جگہ سواپ نظر آ رہا ہے اسی طرح کسی جگہ آپ کو اگریگیٹر نظر آ رہا ہے یہ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اوپن اوشن جو ہے یہ ایک اگریگیٹر ہے یہ تیل مختلف قسم کی ڈیکسز کی ٹائپ ہیں اے ایم ایم کیا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹک مارکیٹ میکر بولتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا نا کہ ڈیکسز میں یوزرز جو ہے وہ مارکیٹ میکر بن کے لکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ جو سواپ والی ساری ایکسچینجز ہیں یہاں پہ سواپ کا مطلب یہ اے ایم ایم مارکیٹ ہے جہاں پہ یوزر لکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور سپارٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یہاں پہ جو اے ایم ایم ہے اس کی بھی دو مارکیٹس ہیں یعنی آپ آرڈر بک کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور سواپ بھی کر سکتے ہیں سواپ کا مطلب سپارٹ ٹریڈنگ ہے کہ فوراں آپ نے کوئی ایسٹ بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے آپ کا آرڈر فوراں پروسس ہو جے گا اس لکویڈیٹی پول سے آپ کا آرڈر فوراں پروسس ہو جے گا ریچک سلپیچ کتنی مرضی ہو جبکہ لیمٹ آرڈر آپ کو ایسے بھی ڈیکسز نظر آئیں گے اے ایم ایم والے جو آپ کو لیمٹ آرڈر کی آپشن بھی دیں گے کہ میں مثال کے طور پہ آپ مارکٹ پرائس پہ نہیں خریدنا چاہتے آپ ایک مقصود پرائس پہ خرید رہا چاہتے ہیں جیسے ایتھیریم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے ایتھیریم بائی تو کر رہا ہے لیکن یہ جو کرنٹ پرائس ہے اس کرنٹ پرائس پہ نہیں کرنا اگر آپ سواپ کریں گے تو وہ تو فوراں بائی ہو جائے گا لیکن اگر لیمٹ آرڈر لگائیں گے تو اس کے لیے آپ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایتھیریم جیسے ہزار ڈالر کی پرائس پہ آئے تو ہی میں ایتھیریم بائی کروں تو پھر آپ نے ایسی ڈیکسز کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو آرڈر بوک کی فسیلیٹی دیتی ہو جیسے کہ یوڈی سواپ ہے اس وقت ایتھیریم کی چین کے اوپر ست سے زیادہ پاپولر ڈیکس ہے اور سب سے پرانی اگر میں غلط نہیں ہو تو یہ سب سے پہلی ڈیکس ہے جس نے کرپٹو مارکیٹ میں ڈیکس کا ٹرینڈ شروع کیا تھا تو یہاں پہ آپ صرف ٹوکن سواپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لیمٹ آرڈر نہیں لگا سکتے ہیں جبکہ بائینار سمارٹ شین کے اوپر جو سب سے پاپولر ڈیکس ہے جس کا نام پینکیک سواپ ہے وہاں پہ آپ ٹوکن سواپ بھی کر سکتے ہیں اور لیمٹ آرڈر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ بقاعدہ اپنی مرضی کی پرائیس پہ یہ دے کہ مثال کے طور پہ بی این بی اگر میں بائی کرنا چاہتا ہوں اور اگر میرے پاس اس وقت چلے فارکزمپل میں بی این بی کیک خریدنا چاہتا ہوں اور مخصوص پرائیس پہ خریدنا چاہتا ہوں یہ میرا والٹ اچھا یہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ سنٹرلائز ایکچینجز میں جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہاں آپ یوزر نے پاسورٹ کے ذریعے اپنے سارے فانڈز یہاں خرید لیتے ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے یا وہاں پہ ڈپاؤزل لے جاتے ہیں جبکہ ڈیکسز میں جب آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کے اپنے پرسنل والٹ ہونا چاہیے اور پرسنل والٹ مارکٹ میں بہت سے پرسنل والٹ ہے میٹا ماسٹ سب سے پاپولر ہے اس حوالے سے پرسنل والٹ کے حوالے سے میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے آپ یوٹیوب پہ لکھے علم عالم میٹا ماسٹ آپ وہ میرا خیال ہے کوئی پچیس تیس منٹ کی وہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اگر آپ ویڈیو واج کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو پرسنل والٹ ہے اس کو میلیز کیس کرنا تو جب آپ نے ڈیکسز کو یوز کر رہے ہونا تو وہاں پہ آپ نے اپنا جو پرسنل والٹ ہے اس میں فنڈز کو لانا ہے اور جب وہ فنڈز کو لے گئے آنگے تو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جیسے کہ آپ کو یہاں میرا پرسنل والٹ کنیکٹ نظر آ رہا ہے اس کو اگر میں ڈس کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کنیکٹ والٹ تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اپنا پرسنل والٹ کنیکٹ کرنا ہے پھر ہر جو ڈیکس ہے وہ ضروری نہیں صرف ایک چین کو سپورٹ کرتا ہو جیسے پینکیک سواپ ہے یہ تین مختلف چین کو سپورٹ کرتا ہے آپ اگر پینکیک سواپ کو یوز کریں گے تو یہاں بائنا سمارٹ چین کے ٹوکن کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ایتھریم کی کر سکتے ہیں ایپٹوز کی کر سکتے ہیں اگر آپ یونی سواپ پہ آتے ہیں تو ادھر دیکھیں ایتھریم کے ٹوکن پولیگان اپٹیمیزم اربیٹرم سیلو یہ ایک چین اسی طرح ہر ڈیکس جو ہے وہ مطلب زیادہ تر جو ٹاپ ڈیکسز ہیں وہ ملٹی چین ہیں ایک سے زیادہ چین کے ٹوکن آپ وہاں پہ ڈیکسز پہ سواپ کر سکتے ہیں تو پرسنل والٹ اور اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے بعد جی ای 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 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوزر جو ہے لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں آڈر گوک اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو قسم کی ایکسچینجز آپ کو ٹریڈنگ کی فسلیٹی دیتی ہیں یا سواپ کی یا لیمٹ آڈر لگانے کی تو آپ نے یہ والی ایکسچینجز بھی دیکھنے ہیں اگر تو آپ نے لیمٹ آڈر کے ساتھ چلنا ہے یعنی ایک مخصوص فرائز پہ آپ نے کرپٹو ایسٹرز کی بائنگ اور سیلنگ کرنی ہے تو پھر آپ نے وہ والا ڈیکس یوز کرنا ہے جو آپ کو آڈر بک کی فسلیٹی دیتا ہو وہ والا نہیں یوز کرنا ہے جہاں پہ آپ نے صرف سواپ کرنا ہے تو اگر آپ کو ایمیج یہ چاہیے تو پھر آپ ایم ایم ڈونڈ سکتے ہیں اچھا آڈر بک بھی پھر دو قسم کی ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے مثال کے طور پہ یہ ایک ایکسچینج ہے ڈیکس ہے جہاں پہ آپ فیچر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ڈی وائ ڈی ایکس بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو جب میں نے کوئن مارکٹ کیا پہ ٹاپ ایکسچینجز کا دیکھا تو سب سے ٹاپ پہ ڈی وائ ڈی ایکس آ رہا ہے اس وقت کرپٹو مارکٹ کی فیچر ٹریڈنگ پروائیڈ کرنے والی فیچر کیا اوورال آلموس سب سے ٹاپ والیم میں یہ ہے کیونکہ والیم وائز سب سے زیادہ والیم جو ہے وہ ڈی وائ ڈی ایکس نے کیا ہے ویسے اگر آپ یونی سواپ کے مختلف ورجہ سب کو ملائیں گے تو یونی سواپ ابھی بھی نمبر وان ہے لیکن چونکہ یہ یونی سواپ پارٹس میں بٹی ہوئی ہے اس وجہ سے ڈی وائ ڈی ایکس نمبر وان ہے اب یہ جو ہے یہ آف چین ٹریڈنگ کی آپ کو فسیلیٹی دیتے ہیں آف چین اور آن چین کا کیا مطلب ہے جب آپ ڈی ایکس کو یوز کرتے ہیں خاصفاً آرڈر بک والی کو تو وہاں پہ چونکہ آپ کا آرڈر فورن پروسس نہیں ہونا ہوتا اور آپ نے مقصود پرائس پر اپنا آرڈر بک آرڈر لگانا ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس ایسٹ کی پرائس اس جگہ پہ آئے تو میرا ایسٹ بائے ہو یا سیل ہو تو اب وہ آرڈر بک میں اسی وقت جائے گا جب آپ اس کو آن چین یا آف چین اس کا ریکارڈ رکھیں گے یعنی وہ دیکس آپ کے آرڈرز کا ریکارڈ رکھتی ہے اپنے پاس نہیں ان کا جو سمارٹ کانٹریکٹ ہے اس کے اندر تو آن چین دیکس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ لیمٹ آرڈر لگائیں گے بقاعدہ اس چین کے اوپر آپ کا آرڈر جائے وہ لگے گا اور خاص اس کی ایکسپاری ڈیٹ بھی ہوتی ہے جیسے کہ میں یہ دیکھیں پینکک سواپ پہ آتا ہوں یہاں پہ میں مثال کے دور پہ میں اس کا پینکک سواپ کا آرڈر لگاتا ہوں کہ میں نے دس پینکک سواپ بائے کرنے ہیں اور پرائیس فار اگزیمپل میں کہتا ہوں کہ پرائیس میں زیرو جیسے ہی ون سینڈ پہ آئے تو میں پھر کروں ساتھ یہاں ایکسپاری بھی آپ نے یہ اگر آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ساتھ آپ نے جب آن چین آرڈر لگانے ہوتے ہیں تو دو چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو ایکسپاری بھی آپ نے بتانی ہے کہ کس وقت جا کے اگر پرائیس اس رینج میں نہ آئے جو میں نے لیمٹ آرڈر لگایا ہے تو میرا آرڈر جو ہے وہ ایکسپار ہو جائے تو یہ ایکسپاری ایک آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور دوسرا آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی بار آپ آرڈر لگائیں گے اتنی بار آپ کو گیس فیس بھی پے کرنا پڑے گی تو اس گیس فیس کے جنجڑ کو ختم کرنے کے لیے آف چین ڈیکسس کی فسیلٹیز بھی مارکٹ میں آفر کروائیں جیسے کہ دی وائی ڈیکس اگر آپ یہاں پہ فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے کیا کہتے ہیں اپنے فنڈ یہاں پہ ڈیپازٹ کریں جب آپ یہاں پہ فنڈ ڈیپازٹ کرتے ہیں تو دی وائی ڈیکس اپنے کسی والٹ میں ٹرانسپر نہیں کرتا فنڈ آپ کے ہی والٹ میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے والٹ سے نکل کے ایک سمارٹ کانٹریکٹ میں لاغ ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈی وائی ڈیکس کے پلیٹ فارم پہ آپ جتنے بھی آرڈر لگائیں گے کینسل کریں گے آپ کو گیس فیس نہیں دینے پڑے گی کیونکہ آپ آف چین آرڈرز کو سبمٹ کریں تو اگر آپ آن چین آرڈرز میں جا کے اسی طرح آرڈر لگائیں پھر کینسل کریں آرڈر لگائیں کینسل کریں ہر ایکٹیویٹی کے اوپر آپ کو گیس فیس دینا پڑے گی تو جب بھی آپ نے ڈیکس کی طرف جانا ہے تو یہ آن چین آف چین اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے اچھا جی تیسری قسم ہے ڈیکس ایگریگیٹر یہ ڈیکس ایگریگیٹر کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں آپ کو کچھ ایسے ڈیکس مل جائیں گے جو کہ خود آپ کو لیکوڈیٹی پروائیڈ نہیں کرتے بلکہ وہ مارکیٹ کے جتنے ڈیکسز ہیں ان سب کی پرائیسز کو واش کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ مثال کے طور پہ آپ نے ایتریئیم بائی کرنا ہے تو آپ اگر کسی ڈیکس ایگریگیٹر پہ جا کے جیسے کہ ون انچ ہے مثال کے طور پہ ون انچ ایک ڈیکس ہے اگر آپ مجھے اجازت دے یہاں پہ اس کا بھی ٹریڈی مالکہ چلیں یہ اوپن اوشن ہی یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں جیسے اوپن اوشن ہے اس کے پلیٹ فارم پہ آپ جاتے ہیں اگر آپ ایتریئیم بائی کی اپشن دیتے ہیں وہاں پہ وہ کیا کرے گا اوپن اوشن مارکیٹ کے جتنے ڈیکسز ہیں جہاں پہ ایتریئیم دسٹیڈ ہے سیل کے لیے ان سب کی پرائیسز چیک کرے گا جہاں سب سے سستہ ملے گا وہ آپ کو آفر کروا دے گا یہاں پہ آپ نے بائی کرنا ہے آپ بائی کریں گے تو آپ کے ایکاؤنٹ میں جو ایتریئیم ہے وہ کریڈیٹ ہو جائے گا تو بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجولی ہر ایکسچینج کو واش کریں تو انڈیکس ایگریگیٹر کو یوز کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے والا کام کرتے ہیں کہاں سب سے سستہ ایسٹ اویلیبل ہے وہاں سے وہ ایسٹ نکال کے آپ کو آفر کرواتے ہیں تو اس طرح مارکیٹ کے تین مختلف قسم کے ایگریگیٹ جو ٹائپس ہیں دیکسز کی وہ اویلیبل ہیں ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے اچھا آگے آتے ہیں کہ بینگا ٹریڈر آپ کیسے انڈیکسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو سمپل اظہاری بات ہے آپ نے ٹوکن کو دینا ہے لینا ہے یعنی کرپٹو ایسٹس کی بائنگ سیلنگ آپڈیکسز پہ کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا اب بھی تو اتنی زیادہ ڈیکسز مارکیٹ میں لیکویڈیٹی آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا زیادہ وسیع مارکیٹ ہو جائے گی کہ آپ کو سنٹرلائز ایکچینجز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہی کام جو آپ پینانس اور دوسری سنٹرلائز ایکچینجز پہ کر رہے ہیں آپ انڈیکسز پہ کر دیں گے ابھی بھی ویسے جو ٹاپ ایسٹس ہیں ان کی آپ کو لیکویڈیٹی مل جاتی ہے بڑی آسانی سے مینیمم فیز کے ساتھ ابھی بھی آپ ڈیکسز کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو سنٹرلائز ایکچینجز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ آپ یہ ڈیکسز میں یوز پیئر ٹو پیئر ٹریڈ ہوتی ہے تو آپ ان ڈیکسز پہ لیکویڈیٹی پروائیڈ کر کے بھی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں کچھ ڈیکسز ایسی ہیں جو آپ کو صرف جیسے کہ یونی سواپ ہے جو سب سے پرانی ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی بندہ آپ کے پول میں سے ٹوکن سواپ کرے گا تو آپ کو ٹرانزیکشن فیس ملے گی کچھ ایسے لیکویڈیٹی آپ پروائیڈ کر کے پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں تیسرا ٹوکن فری منٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسی ایکچینجز ہیں بلکہ زیادہ تر مارکیٹ کے یونی سواپ اور چند ایک اور ڈیکسز کے لیوہ مارکیٹ کے زیادہ تر ڈیکسز ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ لیکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ان کے پنیڈ فارم کو سپورٹ کرتے ہیں لیکویڈیٹی دے کے تو وہ آپ کو بدلے میں اپنا ٹوکن دیتے ہیں اس کو فارمیگ بہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ پینکک سواپ پہ جائیں تو یہاں پہ اگر آپ فارم کے پیج پہ جائیں پہلے تو آپ نے لیکویڈیٹی پہ جانا ہے یہاں پہ لیکویڈیٹی کے پیج پہ جا کے کہ یہاں آپ نے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنے ہیں مثال کے طور پہ آپ RealmB اور 1980 کی لیکویڈیٹی اور یہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو mostly لیکویڈیٹی جب آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو ایک جیسے اسٹ کی کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہزار ڈالر کا ایتھیریم ڈالا ہے تو آلموس ہزار ڈالر کا ہی آپ نے کوئی اور اسٹ ڈالنا ہے جس کی آپ Лیکویڈیٹی پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ سکرین پہ آپ کو بین بی نظر آ رہا ہے اگر میں نے ہزار ڈالر کا بین بی ایڈ کرنا ہے تو مجھے ہزار ڈالر کا ہی کیک ایڈ کرنا پڑے گا تو اگر میں یہاں لیکوڈیٹی پروائیڈ کروں گا تو یہ ایکسچینج یہ جو دیکس ہے یہ مجھے ایل پی ٹوکنز دے گی یعنی لیکوڈیٹی پول کے مجھے ٹوکنز دے گی ان ٹوکن کی یہاں میں ارن کے پیش پہ آکے فارمنگ کر سکتا ہوں وہ ایل پی ٹوکنز یہاں پہ جیسے وہ سٹارٹ میں آپ کو نظر آ رہا تھا جیسے میں کیک اور بین بی کی لیکوڈیٹی جس جس بندے نے وہاں لیکوڈیٹی پروائیڈ کی ہے اس نے اپنے ایل پی ٹوکن کو یہاں پہ اس کی فارمنگ کی ہے اور یہاں سے اس ایل پی ٹوکن کے بدلے پینکک سواب کا جو اپنا ٹوکن ہے کیک ٹوکن اس کی یہاں سے اس کو ارنگ ہو رہی ہے پھر وہی اگر اس کا جو کیک ٹوکن ہے اگر وہ سیرپ پورز میں جائے تو وہ کیک ٹوکن اگر یہاں پہ وہ سٹیک کرے گا تو بدلے میں اور ایکسٹر ٹوکن بھی وہ ریوارڈ کے طور پر لے سکتا ہے اس میں رسک یہ بھی ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے الگ سے ایک ایک جو ایکسچینج ہے الگ سے ایک ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو مانگتی ہے میں انشاءاللہ الگ سے میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پینکیک سواپ کے اندر بہت کچھ ہے اس ایک ایکسچینج کے اندر آپ سواپ کی آپشن بھی ہے لیمٹ آرڈر بھی ہے آپ پرپیچول ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو ڈی وائی ڈی ایکس آپ کو ایتھیریم کے اوپر فیچر ٹریڈنگ کی آپشن دے رہا ہے پینکیک سواپ آپ کو بانانس مارچن کے اوپر فیچر ٹریڈ کی آپشن دے رہا ہے پھر بریج بھی ہے اس کا اپنا پھر یہاں پہ لٹری سسٹم بھی ہے نفٹی بھی ہے یہ بہت وسیع ہے تو انشاءاللہ اس کو میں کور کروں گا کسی وقت اور اس کے بعد بینگا انویسٹر آپ یہ ڈیکسز چونکہ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ آئینتہ کرپٹو مارکیٹ کا مستقبل ہے ڈیکسز آپ بینگا انویسٹر اس میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ان ڈیکسز ایسی ڈیکسز جن کے اپنے ٹوکنز ہیں پیشہ کو گورننس ٹوکن ہے یا انہوں نے اور کوئی یوز کس اپنے ٹوکن کا رکھا ہوا ہے آپ ان کے ٹوکن خرید سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کل کو یہی جو ایکسچینج ہے یہ گروہ کرے گی تو اس کا ٹوکن جو ہے مارکیٹ سے پیسہ اٹھائے گا اور پرائیس جو ہے وہ پام کرے گی اور آپ کو بیلیفٹ ہوگا لیکن یہ کرتے ہوئے آپ نے چند چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں جیسے میں نے کہا کہا سب سے پرانا اور سب سے ٹاپ ایکسچینج ہے اس وقت بھی آپ نے دیکھنا ہے کیا یونی سواپ کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ فیوچر میں بھی یہ ٹاپ ایکسچینج ہی رہے گا اگر تو ٹاپ ایکسچینج رہے گا تو پھر آپ کو کیوں نہیں بائے کرنا چاہیے ساتھ ساتھ آپ نے کمپیٹیٹرز کو دیکھنا ہے کہ یونی سواپ کے کمپیٹیٹرز کون سے ہیں مثال کے طور پر یونی سواپ کے کمپیٹیٹر کا ٹوکن تو دیتے ہیں اس پہ آپ کو ٹرانزیکشن فیسے تو آپ کو پول کے حساب سے ملتے ہیں آپ کی ارننگ تو ہوتی ہے لیکن ہی آپ کو اپنے یونی سواپ ٹوکن نہیں دیتے آپ کو ٹوکن نہیں یہاں سے فارم کر سکتے ہیں جبکہ سوشی سواپ جو کہ سیم اسی کی کاربن کاپی ہے اسی کی وہ ایک فور کاپی ہے وہاں پہ اگر آپ لیکویڈیٹی پروائیڈ کریں گے تو فیس تو آپ کو جیسے یہاں مل لیا کہ وہاں بھی ٹرانزیکشن فیسے ملے گی لیکن ساتھ ساتھ وہ آپ کو سوشی ٹوکن بھی آفر کرائیں گے وہاں پہ آپ فارمنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ ساری جیتے ہیں تو جب آپ نے کسی ڈیکس کے ٹوکن پہ انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کے فیچر اس کے کمپیٹیٹرز پہ نظر رکھنی ہے پھر آپ نے جو بہترین آپ کو لگے اس میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے پھر اس کا یوز کیس بھی دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا یوز کیس کیا ہے کیا اس کا یوز کیس جیسے کہ پینکک سواپ دیکھیں اس کا یوز کیس کتنی آپشنز ہیں اس کے ایکسچینج کے اوپر سواپ لیمٹ آرڈر پھر پرپیچوال لیکویڈیٹی پروائیڈ کریں تو وہاں سے آپ فارمنگ کر سکتے ہیں ان فارمنگ سے جو ٹوکن ملے ہیں اس کو سٹیک کر کے پھر آپ اس سیرم پول میں جا کے مزید ٹوکنز لے سکتے ہیں پھر بریجنگ اس کا یوز کیس کیا ہے پھر اس کا یوزر بیس بھی آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یوزر ایکٹیوٹیز کتنے ہیں اس ایکسچینج کو کتنے یوزر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کا ٹریڈنگ والیوں کیا ہے بلکہ اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک ویب سائٹ ریکمینڈ کروں گا ٹوکنٹرمینل.com یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ آپ کسی بھی ویب سائٹ ان کا ریوینیو چیک کر سکتے ہیں ان کی ایکٹیو یوزر چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایکٹیو یوزر پہ آپ کلک کریں اور یہاں نیچے ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی پروجیکٹ کا اگر آپ مجھے اجازت دے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں بائناس مارچین اس کی بجائے آپ یہاں پہ لکھیں یولی سواپ یولی سواپ لکھیں باقی ایکسچینجز کو ختم کر دیں اسی طرح صرف آپ کو میں بتانے کے لیے دی وائی ڈی ڈی ایکس نہیں ہے اسی طرح سوشی سواپ یہ دیکھیں اب ان دونوں ایکسچینجز کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو ٹوکن ٹرمینل میں آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں کسی بھی وقت پہ آپ کلک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس پہ زیادہ یوزر ایکٹیویٹی ہے یونی سواپ پہ اس وقت جہاں میرا کرسر ہے مجھے یہاں پہ لے آنے دیتا کہ آپ کو نظر آئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یونی سواپ پہ چھتیس ہزار چھتیس ہزار یوزر ایکٹیو ہیں جبکہ سوشی سواپ جو کہ یونی سواپ سے زیادہ آفرز آپ کو سرویسز دے رہا ہے وہاں پہ یوزر صرف چار ہزار کے قریب ہے تو آپ نے جب ان کے ٹوکنز خرید رہا ہنا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے لازمی چیک کرنی ہے پھر ٹوکانومکس بھی لازمی آپ نے چیک کرنی ہے کہ بھائی ان کے ٹوکن جو ہے خصوصا انٹرپ ٹوکانومکس بھی بات ہے تو یہ بھی چیک کرنی ہے جس ایکسچینج جس ڈیکس کے آپ ٹوکن اس امید کے ساتھ بائی کر رہے ہیں کہ اس کا پریچر ہے اس کے ٹوکنز لاک کتنے ہیں یعنی لاک کا مطلب اس کے ڈویلپرز اس کے ارلی انویسٹرز کے پاس کتنے ٹوکن لاک ہیں کیونکہ ابھی آپ خریدیں گے دس دن بعد اگر وہ ٹوکن انلاک ہوتے ہیں تو آپ کا سارا پیسہ وہ سارا نچھوڑ لیں گے تو اس کے لیے بھی میں ایک آپ کو ویب سائیڈ آپ میرے سے پوچھ رہے تھے مقدس بھئی کہاں سے آپ ٹوکن انلاک کی انفرمیشن لیتے ہیں یہ وہ ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ پہ آ کے آپ یہاں پہ ٹوکنز کا نام سرچ کریں تو یہاں پہ آپ کے جیسے کہ یہ ابھی اپٹوز بھی ایک ایکسچینج ہے تو اس ایکسچینج میں اس کی انلاکنگ ہو رہی ہے بارہ جنوری کے قریب اس کی لاک انلاک کی انفرمیشن بھی لے کے تو پھر آپ نے پھر اگلی چیز ٹوکن میں انویسمنٹ کرنے کے کہ کیا وہ ٹوکن ریل جیڈ پروائیڈنگ ٹوکن ہے جہاں کے وہ فری منٹنگ کر رہا ہے جیسے کہ پینکیک سواپ ہے وہ تو اوٹ آف تھیلی ہے ٹوکن منٹ کرے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پینکیک سواپ کے ٹوکن کی پرائیس کچھ چالیس پچاس ڈالر کو ٹوکن کو تچ کر کے اس وقت میرا خیال ہے ایک دو ڈالر پر ٹرینڈ ہو رہی ہے تو جب آپ فری ٹوکن منٹ کرتے ہیں تو آپ کے ٹوکن کی ویلیو اوور دا ٹائم خراب ہوتے ہیں جبکہ جو ریل جیل پروائیڈنگ ڈیکسز ہیں جیسے کہ جن میں سے بڑا نام اس وقت جس کی سب سے زیادہ ہائپ ہے ڈی ایم ایکس ہے ایک ایکسچینج ہے ڈی ایم ایکس مجھے اگر آپ اجازت دیں نام میرے ذہن سے اس وقت سوری 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 یہ ہے یہ میرے پاس آگیا جی ایم ایکس ڈی ایم ایکس کہہ رہا ہوں یہ جی ایم ایکس اس کی ہائپ بہت زیادہ ہے ابھی تک میں نے اس میں انویسمنٹ نہیں کیا میں بھی انتظار کر رہا ہوں اس کی پرائیس اچھی جی یہ ریل ہیڈ پروائیڈنگ ایک ڈیکس ہے اس کے ٹوکر ریل ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے ہی ارننگ کرتے ہیں اتنے ہی ارننگ اس کی جو ارننگ ہے اپنے جو ٹوکن ہولڈر ہیں اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر تو ارننگ زیادہ ہوگی تو سب کو بینفیٹ ہوگا اگر ارننگ ان کا پلیٹ پارم نہیں کرے گا تو ان کے ٹوکن ہولڈر کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس طرح کے جو ریل ہیڈ پروائیڈنگ ڈیکس ہے ان کے اوپر بھی آپ ان کو بلکہ پریفر کرنا ہے بجائے اس کے یہ جو فری منٹنگ جیسے یونی سواپ ہے جیسے ٹینکیک سواپ ہے فرانکلی سپیکنی یہ ریل ہیڈ پروائیڈنگ ڈیکسز نہیں ہیں گو کہ ٹاپ ہیں دونوں بھی لیکن آپ کو میں پریفر کروں گا آپ نے ریل ہیڈ کو لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے ٹریجری جس ڈیکس پہ کارے ہیں اس کے ٹریجرمی سال کے طور پر اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں مارکٹ بیر ہے اب یہ مارکٹ کچھ اینلیز کا ماننا یہ ہے کہ شاید پورا سال اسی طرح بیر ہے تو اس بیر مارکٹ اس ونڈر سیزن جو کرپٹو ایسٹس کے اوپر ہے اگر کسی ایکسچینج ڈیکس کے پاس اس کے اوپریشنز کو چلانے کے لیے چلانے کے لیے ٹریجری میں فنڈز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ہوگا تو اس وقت اگر ٹریجری کو بھی اس کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ آپ ٹوکل ٹرمینل پہ جائیں گے یہاں پہ آپ ریوینیو فیس وغیرہ سے چیک کر کے اندازہ لگائیں گے کہ ان کے پاس ٹریجری کیتنی ہے اس وقت یونی سواب کے پاس مارکٹ کے تمام ڈیکسز میں سے سچ سے زیادہ یونی سواب کے پاس ٹریجری ہے یعنی یونی سواب اگر مارکٹ آئندہ سال دو سال مزید بھی بیر رہتی ہے تو یونی سواب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تھی ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کی آج کی ویڈیو میں لازمی آپ سے کہنا چاہتا ہوں آگے پھر انشاءاللہ میں سارے ایک چینجز کو ون بائی ون اڈریس کروں گا پہلے ایک یہ ویڈیو بناوں گا کہ کون سا ایک چینج میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف قسم کے ڈیکسز ہے جیسے آرڈر بک والا ہے یا سواپنگ والا ہے یا اگریگیٹر ہے ان میں سے کون کون سے ایسے ڈیکسز ہے جس پہ آپ کو بینگا انویسٹر آپ کو چوز کرنا چاہیے بینگا ٹریڈر آپ کو کون سا چوز کرنا چاہیے پھر آپ ان کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی الگ سے ایک ویڈیو مطلب دو الگ اور ویڈیوز میرا خیال ہے بنی چاہیے اس کے بعد آگے جب بھی آپ نے ڈیکسز کا انتخاب کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ سرویسز ہیں جو ابھی تک مارکٹ کی ڈیکسز جو ہیں وہ پروائیڈ نہیں کر سکی ہیں تو آپ نے جب کبھی کوئی نام سننا ہے کہ یہ ڈیکس یہ سرویس مثال کے طور پر کراس چین سواپ کراس چین سواپ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال جو زیادہ تر مارکٹ کے ڈیکسز ہیں وہ ایک چین کے ہی ٹوکن کو آپ سواپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایتھیریم کی چین کے ٹوکن ہی سواپ کر سکتے ہیں آپ نے اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یو ایس جٹی پڑا ہوا ہے بائناس میں ٹوکن آپ نے خرید دینا ہے ایتھیریم کی چین کا تو آپ کو سب سے پہلے اس کو بریج کرنا پڑے گا ایتھیریم کی چین میں پھر جا کے آپ ٹوکن خریدیں گے تو آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا ڈیکس آئے گا جو آپ کو کراس چین ٹریڈنگ کی فیسلیٹی دے گا یعنی میں بائناس سمارٹ چین پہ رہتے ہوئے براہ راست وہیں سے میں ایتھیریم چین کے ٹوکن خرید لوں یا بیج لوں یہ بھی آئندہ آنے والے ویسے تو سوچی سواپ پہ یہ آپشن ہے میں نے چیک کی ہے لیکن وہاں پہ چین جو ہے وہ بڑی محدود ہے تو جو چین جتنی زیادہ کراس چین ملٹی چین ٹریڈنگ فیسلیٹی کروائے گی اس کا اتنا ہی ہائپ ہوگا اتنی ہی اس کے گروہ کرنے کے چانسز ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا ٹریڈنگ بھی آپ نے لازمی پھر اس کے بعد ایم پرمنل لاز جیسے میں نے آپ کو کہا دیکسیز کی سب سے بڑی اس مارکٹ کے گروہ ہونے کی سب سے بڑا ایشو یہ ایم پرمنل لاز ہے کون سی ایکسچین اس ایم پرمنل لاز کو کتنا زیادہ منیمائز کرتی ہے یہ بھی آنے والے وقت میں پتا چلے گا اس حوالے سے آل ایڈی مارکٹ میں کچھ ایسے ڈیکسز ہیں جنہوں نے کام کیا مثال کے طور پر بیلنسر جو ہے یہاں پہ اگر آپ لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو یونی سواب میں تو آپ دو ٹوکنز کی دو ایسٹس کی کرتے ہیں سوشی سواب میں بھی دو بینکر آپ بیلنسر آپ کو ایک وقت میں آٹھ ایسٹس کی لیکوڈیٹی پروائیڈ کرنے کی آپشن دیتا ہے ان کے بقول اگر آپ زیادہ ایسٹس کی لیکوڈیٹی ایڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ایم پرمنل لاز ہے اسے منیمائز ہو جاتی ہے اچھا دوسرا ایک اور ڈیکس ہے جس کو بینکر بولتے ہیں وہاں بھی اگر آپ لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو دو ایسٹس کی لیکوڈیٹی کیونکہ زیادہ تر جو ایم پرمنل لاز ہے وہ دو ایسٹس پروائیڈ کرنے کیونکہ اسی کی ایم بیلنس ہوتی ہے نا ویلیوز تو یہ جو بینکر ہے یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ سنگل ایسٹ بھی پول میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بہت سی مارکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے آئندہ آپ نے اس کے اوپر نظر رکھ رہی ہے جس ڈیکس نے بھی یہ ایم پرمنل لاز کے رسک کو زیرو کر دیا اس کے اوپر ڈیکس کا کرون سجے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے لذر رکھ رہی ہے لاز میں اس کے علاوہ جب لیکوڈیٹی آپ پروائیڈ کرتے ہیں جو ایل پی ٹوکنز آپ کو ملتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سی ڈیکسز کام کر رہی ہیں کہ صرف یہ ایل پی ٹوکن کی آپ فارمنگ نہ کریں اس کے اور بھی یوز کس افر کروائیں جیسے کہ ان ایل پی ٹوکنز کو کہیں پہ کلیٹر راکیہ مزید ادھار رہے سکتے ہیں آپ اس کو کلیٹر راکیہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ والی سرویسز بھی جو ہے ڈیکسز کا پیوچر ہے لیٹس سی جو بھی انفرمیشن ہوگی جو میں لرن کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو گوگل لبی ہے لیکن یہ بڑی انفرمیٹیو ہوگی امید کرتا ہوں کہ آئندہ میرے پاس ٹائم ہوگا جو باقی دو ویڈیوز ہیں ان کو بھی بہت جلد بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تاک مجھے اجاز دیں اللہ حافظ